گنی کا جوس پینا تو سب ہی کو اچھا لگتا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں مارکیٹ جانا پڑتا ہے اور بینہ مارکیٹ جائے اگر ہم گھر پر ہی اس کو بنا لیں وہ بھی بینہ گنی کے تو کیا بات ہے آج میں یہی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بینہ گنی کے مارکیٹ جیسا گنی کا جوس ہم گھر پر ہی بنائیں گے تو چلیے اس ریسپی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل انڈین فوڈی فوڈی کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے ہائے ایوریون میں بندنا آپ کا ساغت کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل انڈین فوڈی فوڈی پر آج ہم بنائیں گے بینہ گنی کے گنی کا جوس تو اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے نیبو گنی کے جوس میں جیسا کی سبھی جانتے ہیں نیبو بہت ہی اچھا ٹیس دیتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک ٹیپ بھی دے رہی ہوں اس طریقے سے جو ہم زیادہ ماترہ میں نیبو کو مارکٹ سے لے کر کے آتے ہیں تو باکس کے اندر اگر ہم ان کو رکھ لیتے ہیں تو یہ جلدی سے خراب نہیں ہوتے ہیں ساتھی آپ چاہیں تو یہاں پر تھوڑا سا نیبو کے اوپر آئل وغیرہ بھی لگا کر کے ان کو سٹور کر سکتے ہیں لگ بگ پندرہ دنوں تک یہ نیبو آپ کے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ساتھی ہم نے یہاں پہ پودینہ بھی لیا ہوا ہے پودینہ اس کو بھی آپ نے دیکھا ہے ہم نے باکس میں رکھا ہوا ہے باکس میں رکھنے سے پودینہ بھی آپ کا ہفتے دو ہفتے بلکل بھی خراب نہیں ہونے والا اس کو تھوڑا سا پانی سکھا کر کے ہی باکس میں رکھئے گا اب یہاں پر ہم نے ایک نیبو اور ایک بنچ یہ پودینی کا لے لیا ہے اب ہم اس کو توڑ لیں گے یہاں پر اس کی ساری لیپس ہمیں لے لینی ہے اور اس کا جو بیک کا اسٹیم ہے اس کو ہم نے ہٹا دینا ہے آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ مٹی میں لگا سکتے ہیں اور اس میں واپس سے لیپس آ جاتی ہیں اور آپ کا پودینہ گھر پر ہی تیار ہو جائے گا ساری لیپس توڑنے کے بعد ہم اسے اچھے سے واش کریں گے اور اس سے پہلے ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے پانی ڈال کر کے اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے اور اب ہم یہاں پر ایک بڑا سا ٹکڑا گھڑ کا لے رہے ہیں لگ بگ یہ سو گرام گھڑ ہوگی اس کو ہم چھوٹے چھوٹے چنکس میں کٹ کر لیں گے سب ہی جانتے ہیں کہ جو گھڑ ہے وہ گھنے کے جوس سے بنتی ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں کچھ چیزیں ہم جب اور ایڈ کر دیتے ہیں تو اس ڈرنگ کا ٹیسٹ بلکل گھنے کے جوس جیسا ہی آتا ہے اب گھڑ کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے اور اس میں ہم ایک کٹوری پانی ڈال کر کے اس کو اچھے سے سوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ گھڑ اچھے سے پانی میں میلٹ ہو جائے جب یہ پانی میں میلٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو سٹین کریں گے کیونکہ کافی زیادہ ایمپیورٹیز گھڑ میں رہتی ہیں وہ ساری اس طریقے سے سوک ہونے کے بعد نکل جاتی ہیں اور یہ ریچے گھڑ ہماری میلٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے نیچے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ڈسٹ وغیرہ آ جاتی ہے اوپر جو لکڑی وغیرہ ہوتی ہے گھڑ میں وہ تیرنے لگتی ہے تو اس کو ہم اچھے سے سٹین کر لینا ہے اتنی گھڑ کے ساتھ ہم تین گلاس شروع بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر گھڑ کی کوانٹیٹی اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم گھڑنے کا جوس تیار کریں گے تو اس کے لئے ہم نے گرائنڈنگ جار لے لیا ہے آپ جو ہم نے پودینے کے پتے توڑ کر کے رکھے تھے انہیں اچھے سے واش کر کے لے لیا ہے اس کو ہم اس گرائنڈنگ جار میں ڈال دیں گے اسی کے ساتھ گھڑ والا پانی جو ہم نے سٹین کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے گھڑ کے ساتھ ساتھ ہم اس میں دو ٹیبل اسپون کے قریب شگر بھی ڈال دیں گے اس کو ڈالنا آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈال لیں یا پھر اسکیپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے ٹیسٹ کافی زیادہ اچھا آ جاتا ہے جب شگر اور گھڑ ایک ساتھ ہم لے لیتے ہیں اب ہم یہاں پر جو لیمن ہم نے لیا تھا اس کو بھی کٹ کر لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے سکویز کر لیں گے اپنے اسی جار میں یہاں پر شیٹس کو نکال کر کے ہی ڈالیے گا نہیں تو یہ شیٹس جو ہیں ہمارے جوس کو کڑوا کر سکتے ہیں اب اس میں ہم کچھ آئس کیوبز ڈال دیں گے تاکہ جوس جو ہمارا بن کر کے آئے وہ بلکل تھنڈا تھنڈا چلڈ کر دینے والا ہو اور اب ہم اس میں دو گلاس کے قریب چلڈ پانی ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے آئس کیوبز لیا ہے اور تھوڑا پانی پہلے لیا تھا تو ٹوٹل تین گلاس پانی یہاں پر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب یہ کالا نمک اور کچھ بھی ہمیں اس میں نہیں ڈالنا ہے اب ہم اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اور یہ لیجئے بہت ہی زیادہ تیسٹی یمی جوس ہمارا گرائنڈ ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے پلس موڈ پر ایک سے دو باری مکسی کو چلایا ہے اب ہم اس کو اچھے سے سٹین کر لیں گے اور یہ دیکھیں سٹین کرنے سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کتنے اچھے سے اس میں جھاگ آیا ہے بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی ڈرنک لگتا ہے بچے ہویاں بڑے سب ہی کو یہ ریفریش کر دیتا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو پھر چلیے اس ریفریشنگ ڈرنک کو ہم سوف کر لیتے ہیں ہم نے گلاسز لے لی ہیں اس میں ہم جوس کو ڈال کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ریسپی لگتی ہے ایک بار اس کو ضرور چائے کریے گا اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی لائک شیئر سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے تھینکس فور واشنگ